کوہران میں گھری بزدار سرکار کے لیے نیا امتحان پی ٹی آئی کے بیس سرکان اسیملی نے فارورڈ بلوک بنا لیا سردار شہاب الدین نے فارورڈ بلوک میں اپنی ہی حکومت پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا بزدار حکومت کے لیے ایک کے بعد ایک ٹینشن پیدا ہونے لگی تحریک انصاف کے مختلف حلقوں کے بیس سرکان اسیملی نے گروپ بنا کر حلف اٹھایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں گے اور اپنے مطالبات منوائیں گے انہوں نے وزیرعالہ سردار عثمان بزدار سے اپنے حلقوں کے لیے فنڈز اور عوامی منصوبوں کا مطالبہ بھی کر دیا ہے رکھنے پنجاب اسیملی سردار شہاب الدین کا کہنا تھا کہ ہم نے حلقوں کے مسائل کے حل کے لیے بیس سرکان نے ایک گروپ بنایا ہے بہت سارے دیگر ارکان رابطہ کر رہے ہیں لیکن ان پر اعتبار نہیں ہے عزت نہیں تو پھر حکومت ہوگی نا بیوروکریسی اور نا ہی پارٹی ہوگی ہمارے جائز کام حکومت اور بیوروکریسی کو کرنا پڑیں گے ہم نے واقعی قرآن پاک پہ حلف دیا ہے ہماری کومیٹمنٹ برحلف ہے جس فورم پہ بٹھانا ہو ہم بیس کو بٹھانے ہیں ایک نہیں جائے گا دو نہیں جائے تو ہمارا جو بیس کا گروپ ہے وہ انشاءاللہ قائم و دائم ہے ویدین پارٹی بھی ہمارے ایمین ایز ایم پی ایز کے درمیان بھی جھگڑا ہوتا ہے جب ہم بیس ہی تکھے ہوں گے جائز کام آپ کو بھی کرنے پڑیں گے حکومت کو بھی کرنے پڑیں گے اور ہمارا جو ریموٹ ایریا ہے اس کو لاہور فیصل آباد کے برابر بھی لانا ہوگی